اسلام علیکم میاں بیوی کو زخمی آلت میں لے کے آئے ان کو فائر لگے تھے وہ یہ جو چیئر لفٹ ہے پتریاتا والی وہاں پہ وہ تھوڑا سا آگے نکل گئے شادی کے صرف چار دن کے بعد وہ لڑکا اپنی بیوی کو لے کے گجرہ والا سے ادھر آیا تھا اس کی چوڑیاں اتارنے کی کوشش کی اس کی بیوی کی وہ لڑکے نے آگے سے ریزسٹ کیا اور انہوں نے مری والوں نے اس کے اوپر فائرنگ کر دی اور وہ لڑکا تو بچارہ وہیں موقع پہ شاید مار چکا تھا لیکن اس کی بیوی یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ زخمی ہے تو اس کے بعد وہاں پہ سے اس کو ایمبولنس پہ یا پتہ نہیں کس طریقے سے ہمارے پاس شفٹ کیا وہ جب ہمارے پاس شفٹ ہوا تو وہ لڑکی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بچاری اس کو ایک ہی گولی لگی تھی اور اس کی تھائی پہ لگی تھی یعنی کہ ٹانگ کے اوپر والے اسے پہ تو وہ اتنی شدید زخمی نہیں تھی بلیڈ کر رہی تھی لیکن اتنی زخمی نہیں تھی وہ بچاری ینگ لڑکی بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ پوچھ رہی تھی کہ میرا خامن تو ٹھیک ہے نا میرا خامن تو ٹھیک ہے نا پلیس مجھے بتائیں میرا خامن تو ٹھیک ہے اور یقین کریں اس وقت دل پھٹ رہا تھا کیونکہ جب وہ یہ کوئسٹن کر رہی تھی اس وقت اس کے ینگ ہسپنڈ کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا مری سیول آسپٹل کی جو مارچری ہے جس میں پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اس کمرے کو مارچری کہتے ہیں تو اس کے اندر پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سب لوگوں کو کہ آپ تو خالی یہ بتا رہے ہیں نا کہ مری والے مارتے ہیں کٹتے ہیں جی انہوں نے ایک مدماشی کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے یہ کام تو انہوں نے شروع کیا ہی کیا ہے لیکن یہ کے ساتھ میں یہ ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات بھی ہو رہے ہیں جو آپ کو نہیں پتا اور یہ لوگ چھپا جاتے ہیں اس طرح کی باتیں منظریں ہم پہ نہیں آتے تو برائے مربانی مری کا بلکل بائی کارڈ کریں اور اگر آپ نے شادی شدہ بندوں نے خاص طور پر اگر اپنی وائف کے ساتھ ہنیمون کے لیے یہ اس طرح آنا ہے تو اپنا اسلہ وغیرہ ساتھ لے کے آئیں اور بلکل جیلری وغیرہ پہن کے نہ آئیں اور بلکل بڑے دھیان سے رہیں اور جنگلات وغیرہ میں ادھر ادھر نہ نکلیں میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مری میں اول تو آنا ہی چھوڑ دیں پہلی بات تو بہتر یہی ہے تاکہ ان کے ہوسٹ کانے آئیں کیونکہ ان کے ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے ان کا روزگار ہے کیا مری کے 90% جو لوگ ہیں ان کا روزگار آپ لوگوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے مثال کے طور پر یہ زیادہ تر وارڈ سرونٹ ٹھائیں ہسپٹلوں میں ڈرائیور ہیں یہ یہ کیا نام ہے یہ ہوتلوں کے بیرے شہریں ہیں اور یہ اس طرح کے کام گھٹیا کام ہے سارے جو یہ لوگ کرتے ہیں کوئی اچھی نوکری میں تو یہ ہے نہیں نہ یہ پڑھتے ہیں نہ ان کو پڑھنا آتا ہے اور اب ان کے اندر احساس کمتری اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ باقی لوگوں کو جب دیکھتے ہیں نا کہ لہور سے گجرہ والا فیصلہ باد یا میڈ پنجاب یا کہیں سے بھی لوگ آتے ہیں تو ان کی دولت کو دیکھ کے یہ سڑ جاتے ہیں اصل مسئلہ ان کا یہ ہے محنت انہوں نے نہ پہلے کی ہے نہ آپ کر رہے ہیں اور صرف یہ اپنی جیلسی کی وجہ سے آپ لوگوں سے جیلس ہو کے اور آپ لوگوں کے کپڑے دیکھ کے آپ لوگوں کی گاڑیاں دیکھ کے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور اب یہ لڑائی جگڑے کرتے ہیں اور لوٹ مار کرنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ پہلے سیف ایریہ تھا اب یہ سیف ایریہ نہیں رہا تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنی فیملیوں کو بندہ لے کے یہاں آئے کیونکہ زیادہ تار لوگ فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور ینگ لڑکے آتے ہیں انہوں نے شرارتیں بھی کرنی ہوتی ہیں اور شور شرابہ بھی کرنا ہوتا ہے اور قیمتوں میں بھی کھانے میں بھی آپ کو پتہ یا جس طرح کے یہ کھانا کھلاتے ہیں اور جس طرح کے حالات ہیں اٹلوں کے تو وہ تھوڑی سی بھی بات چیز اگر ذرا سی سختی سے یا کسی بیس مبعیسے میں ہو جائے یہ ساری کٹے ہو کے پڑ جاتے ہیں تو بہرحال میں نے آپ کو یہ قصہ اس لیے سنایا اور یہ باتیں اندر کی باتیں اس لیے سنائی ہیں کہ پریز کریں اور پھر جو یہاں کی پولیس ہے وہ ساری ان سے ڈرتی ہے وہ مری میں آپ جب آتے ہیں تو آپ دنیا کے کسی شہر میں اس طرح نہیں دیکھیں گے پاکستان کے کسی شہر میں اس طرح نہیں دیکھیں گے کہ وہ جو ان کی ٹوٹی پھوٹی گاڑی ہیں یہ لے کے جی پیو چوک کے قریب کھڑے ہیں وہ پوری انہوں نے یہ جو کشمیر پوائنٹ والی روڈ ہے وہ بھی آپ دیکھیں انہوں نے بلاگ کی ہوتی ہے نیچے جو روڈ جاتی ہے کلڈنہ روڈ وہ بھی انہوں نے بلاگ کی ہوتی ہے اور پولیس یہ جو ٹریفک پولیس ہے یہ ہر جگہ پہ اپنے قانون بنا کے بیٹھی ہے اور یہ سمجھتے ہیں یہ بڑے زبرتست پولیس بن گئی ہے پنجاب کی لیکن یہ مری کے لوگوں کو یہ پوچھ نہیں سکتے ان کی اندر اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ مری کے ٹیکسی ڈرائیوروں کو پوچھیں یا اسی طرح کیونکہ یہ ساری کٹھے ہو کے پڑ جاتے ہیں پولیس والوں کو بھی پڑ جاتے ہیں ڈاکٹروں کو بھی پڑ جاتے ہیں اور یہ جو باقی لوگ ہیں یہ سہرسیات کرنے والے ان کو بھی آپ پڑ جاتے ہیں تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے یہ آپ کسی بھی سرکاری ملازم سے جس طرح میں یہاں پہ ہوں آپ کسی بھی سرکاری ملازم سے یہ پوچھیں کہ ان کا کیا بھیویر ہے اور ان کے گھروں کے حالات کتنے گندے ہیں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ اپنی اندرونی گند کا بدلہ آپ لوگوں سے لیتے ہیں جو آپ سہر کرنے آتے ہیں برائے مہربانی میں بڑا خوش ہوں آؤں کہ آپ نے یہ تحریک چلائی ہے میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ یہاں پہ اجڑ جائے یہ شہر اور یہاں کوئی بندہ سہر کرنے نہ آئے کرے اور ان کے پاس تو سوائے یہ جو ویگنیں چلاتے پھرتے ہیں ان میں سے چند ایک کی اپنی ویگنیں باقی تو سارے کے سارے ڈرائیور کنڈیکٹر ہیں یہ ان کی اوقات ہی اتنی ہیں تو اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے تو یہ بھوکے مریں گے آج سے چالیس پچاس سال پہلے جب یہ مری کے جو پرانے لوگ ہیں وہ آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں ان کے پاس ہوتا کیا تھا ان کے پاس دو مرگیاں ہوتی تھی ایک اس نے انہوں نے بکری رکھی ہوتی تھی اور بس یہ ان کی اوقات تھی اور 99% کچھے گھر تھے یہ جب سڑکیں وغیرہ بہتر ہوئیں اور آپ لوگوں نے ادھر آنا شروع کیا زیادہ تو اس کے بعد ان لوگوں کی حالت بہتر ہوئی ہے اور ابھی بھی ان کے گھروں میں بڑی غربت ہے بہت برے حالات ہیں ان کے لیکن اب انہوں نے اپنے حالات بہتر تو کیے نہیں نہ انہوں نے تعلیم لی ہے نہ یہ پڑھتے ہیں ڈرائیور کنڈیکٹر قسم کی یہ قوم ہے ساری اور بدلے لیتے ہیں یہ ان لوگوں سے جو یہاں پہ جاب کرنے آتے ہیں یا جو یہاں پہ سیروسیات کرنے آتے ہیں اور ان سے جیلس ہو کے ان سے بدلے لیتے ہیں تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ برائے مربانی جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے اس کو بھی غور سے سنیں اور اس طرح کے بشمار اور واقعہ آتے ہیں یہ انگریز یہاں سے کیوں باگ گئے ہیں پتہ ہے آپ کو پہلے ہی انگریز ہوا کرتے تھے وہ آرام سے رہتے تھے انہوں نے ان کے ساتھ بھی حرامزتگیاں کرنی شروع کر دی وہ ایک فیمیل تھی گوری وہ بھی ہمارے ہسپیٹل میں آئی اس کو انہوں نے چھوڑی مار دی اور اس کے بعد اس کے ساتھ بچاری کے بہت کچھ ہوا تو وہ پھر ان کو دیکھ کے وہ بھی باگ گئے تو بہرحال آپ یہ ہے کہ میرے خیال میں تو یہاں نہیں آنا چاہیے تینکیو بریمین